موسیقی 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 آزادی بہت مل گئی ہے اب ہمیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کہاں سینسرشپ ہونا چاہیے سیلف سینسرشپ کا پرابلم ہے ابھی میں لیکن آزادی کافی ہے بولنے کی ہے میرے کارٹون چھپتے ہیں کالم چھپتے ہیں جس میں میں پاوزیٹیو تھوڑی تنگیت کرتا ہوں وہ برداشت ہو جاتی ہے ہمارے صاحب موجود ہیں بیگم نجمہ فاروک صاحبہ اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ اللہ کا شکر صاحب اچھا مجھے یہ بتائیے پاروک صاحب جس طرح کے خوبصورت کریکٹر بناتے ہیں تنز و مزا اور تنکید کے اندر تنز و مزا ہوتا ہے کیا گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے گھر میں بھی ایسے جلی کٹیش جو جیسا ہوتا وہ ویسا ہی ایک کرتا ہے ہر بات میں تنکید ہر بات میں پوزیٹیو نیگٹیو دونوں پہلو آجاتے میں ہم نیگٹیو دونوں پہلو آجاتے میں بھی ایک کرتا ہے ہے تو ہم یکٹیو دونوں پہلو آجاتے میں تنکید ہی وہ وہ اچھے عوضہ دیکٹر فیزیکل ایجوکرشن اسلام آباد کاریفہ گرز تو پہر وہ افسری تو رہتی ہے لیکن ہمیں ایک کرتا ہے کیا بات ماشاء اللہ بہت ہی آپ نے اندرسٹیندنگ ہے شادی لیو مہریش تھی حرارت ہم نے ارینج لیو مہریش تھی ہم نے کہیں ہمارے والدین نے کہا کہ نے کہا کہ دیکھنا ہے ایک ہے کہ پہر ہمیں دیکھنے تو اگر میں ہے میری امی کی امی کی ریلیشنشی پہلی ہے میرے امی نے مخالفت ہوئی ہی ہے میرے امی نے خاندان کیا ہے میرے امی نے کہا کہ اس کی تصل سے رہتے ہے نہیں ہمارا یہ نہیں تھا میری امی نے اس کے مطابق معلمہ ہوا کہ میں اسے کے مطابق کرنے ہیں ہے کہ علیمی hambیک Pâضی میں نے مجھے bitter کہ اگر سے مجھے کہ ضر اور میں چکے اسی نیت سے ان ذکلیں بھی میں طورattiinating سکelas مجھے اگر آئیے تو میں ح mês کیا سک Pleaseًا اگر پی been مجھے struggle ہا اگر آپ آپ کا مجھے مالکہ شخص نے مجھے کے لئے معلوم بھی بڑھی مجھے 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 گئے والدین کی تعالیٰ کی طرف لیکن سکتا ہونکہ میں شگوز مجھے کے لئے کہا لہاں بڑھی کہا لیکن وقت اس نے مجھے فاروک جیسا سبس فاروک شبہ اس میں اپنے والدین کیا کھر دکھائی آپ سے اپنے کیا میں دیکھائیں جو ڈاپ کرتا ہوں پر جو ڈاپ کرتا ہوں جو ڈاپ کرتا ہوں ان کو ملے ہی دو تین کراچی سے دائن و آئین جنگ ہوگی ڈاپ ہم گھر میں انٹروی دیں جا رہے ہیں اور ٹیبل ٹیلنس کیلنے کالج پہنچا تھے اور ٹائم پاس کرتے ہیں رات پہنچ چیز دین پاہنچے دن دے ہیں سلیما حشمی مہ سے گودھری جو نے کہا ہوں پاس آٹی کرے ہیں یہاں کیا کرتے ہیں میں نے لیکن مجھے جیسا کہا کہ مجھے والا کیا انجز چین چند ہے اس کے لئے تو انجز چند ہے شکریہ کے لئے کوئی کیا ہوں میں نے انجزا جانلا نوں کیا فلانا کم جانتے ہیں میں نے کہا اپنی کے لئے کام کروش شاکم کوئی چھتا ہے مجھے انجزا جانا کام کروش شاکم مجھے اسے گاڑی میں نے کہا انجزا میانید کے لئے کاری مجھے چھوٹی وقت شاکر تیج ہے یہ من جووہ ایڈیوز نیوانسور اس نے شرائطا کو اپنے پیدے کے 10 دنگ برم کتے ہیں دیکھا وہ کسی چیز میں دیا ہے تو اسے پرولام جنجا کیا ہے اسے سیسمای سریجے اور اسے پیلے رنگ کی بڑی بڑی مجتگی ہے قید اس پرولام کیا ہم باست کرنے نے اپنے اردو دیا ہے یا جنجا تو ہم نہیں خارج کرنے کیا ہے پرولام جنجا فرورام کیا لگے مجھے کا ا glamorous دن اور مجھے پرسوں میں نے کہا پرسوں میں نے کہا میں نے اس کا وقت اسبرد کی ہے اور مجھے وہ ادھر سے پیپر مجھے طولنس مارکٹ سے پر لیا اس کا بنایاülیا اور درائہنگ روم میں نے فیس بنایا تاکہ جہروں کو ہمیں چھوڑا کیا کرے وہ آگے کو بچے کہ وہ اسین باسترد کی ہے تو جی بھی انتروریہ دیایا ہے میں نے کہا کہ وہ ایک یہ ساکتے ہیں جو آیے میں نے اپنے سائز کی بنایا آپ نے اپنے سائز کی بنایا اپنے سائز کی بنایا کیونکہ میں کس کو پناتا تو جب میں نے وہاں لے گیا سلیما نے کہا فوراں لے گیا تو وہاں نے کہا کہ میں نے خود ہی چلانی تھی ٹی وی مرین ڈریکٹ انٹری ہوئی پہلا بے کا پرورام ایک چل چل چکا تھا بے کا پرورام بے سے بتخ تو شایب ہاشمی اس کی آواز نکالتا میں منپلیٹ کرتا تو وہ جب پہنچ ایک منٹ کے بعد وہ جھوکی اور نیچے گر گئی تو شایب نے کہا بے ہوش ہو گیا اور واقعی میں بے ہوش ہو گیا کیونکہ مجھے پہلی بار بنائی سانس لینے کے لئے سفوگیٹ ہو گیا سفوگیٹ ہو گیا پہلے ہاں کھر بکر پڑا پہلے ہاں کھر بکر پڑا پہلے آپ نے پہنے پہنے پہلے آپ نے پہنے 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 وہ باتا خائدہ انڈے دے رہی پہنے 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 کے لئے کیا جو نے ایک ہوگیا طoned میں مرنگ پہنے فکر مولنار جتے فکر اس کو درد اسلام کیا نے پہنے کی تپwolf پہنے 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 at چالیس سال نہیں پتا تھا ورنہا اس کی شکل کو بعد میں پپٹ جو میں نے بنایا ہے نائنٹیز میں وہ بہت رفائن ہے میرا ایک کام تھا کہ بسورتی میں خوبصورتی پیدا کریں کیا بات یہ ہے حصل خوبصورتی میں خوبصورتی تو پیدا کرنا کو بڑی بات نہیں میری اس بات کی کو سیکنڈ کیا تھا دلدار بھٹی نے میں نے کہا دلدار سب سے بسورت پپٹ آپ کو بہت پسند ہے اس نے میرے بارا فکرہ کا ہے اس نے کہا یہی تو خوبصورتی ہے ایک پروگرام میں نے کہیں دکھا دیا کہ چینج کرنا تھا جب پانچ سال گزر گیا چار سال تو اس کو شادی کروا دی سرکم کی ان کے بچے بھی یہ باہر گیا ہوا تا تو شادی کر آیا اتنے پانچ ہزار خطا جائے امکل کی شادی کروا دیا اچھا غلط کیا یہ کہا اس کے بعد ہمیں اپیسوڈ بنانا بڑا کے وہ خواب دیکھ رہا تھا آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے کریکٹر وہ لوگوں کے پاس سال جاتا ہے پھر وہ اس کو منبولیڈ کرتا ہے اس نے نہیں بن جاتا ہے یہ تخلیقی ٹیبل ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ بہت سی کریکٹر جو بنائے ہیں آپ نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے جاب زہر ہوتے ہیں کیا جاب آج کل ملی گئے آج کل چونکہ آغواہ ہو رہے ہیں بہت سے بچے جس کا ہمیں بڑا دکھ ہے ہونانے چاہیے تو وہ ایک تھوڑا سا ایک تنس کیا ہے یا تھوڑی سی کومیڈی اس میں کہ ماسی نے بچے اٹھایا ہے اور اس کو فیڈ کر رہی ہے اور بچے کھڑے ہوئے ہیں سرگم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ماسی کیا ہے بچوں کے اغواہ در سے مجھے محلے میں بیبی سیٹن کی جاب مل گئی ہے میں تو کہتی ہوں تم بھی کسی طرح بچوں کی چوکی داری کیونکہ خواتین جائیں گی کام پر مرد کام کے لیے بچوں کا کیا بنیں گے یا تو سکول میں ہوں گے یا گھر میں ہوں گے تو فکر لگا رہے گا اچھو یہ کیسے ہوتا ہے یہ دکھائیں یا آپ ہمیں تھوڑا سا جی بالکل کیونکہ ٹائم لگے گا اس میں لیکن کیسے ہمیں کیسے کرتے ہیں اسی کو ہم نے اگر جیسے یہ سرگم ہے تو کتی دیر میں آپ یہ کارٹون بنا لگتے ہیں تین چار گھنٹے لگتے ہیں اگر میں ایک نشیس میں بیٹھا ہوں اور بیچ میں کام شام تو ٹائم لگتے ہیں اب تو آپ آرام سے کچھ بھی پینا ستے ہیں آدھیا اب تو آپ کو کمیز کر لی ات دی سیم ٹائم ایک بہت سیریس ٹاپک کو آپ دسکار کر رہے ہیں جو اس میں یہ مختلف ہیں جو میں ٹی وی میں بات نہیں کہہ سکتا وہ میں کارٹون میں کہہ لیتا ہوں یا وہ میں کارلم میں کہہ لیتا ہوں جو کہتے ہیں پرینٹ میڈیا میں وہ تھوڑا سا ریفرنس ان کے پاس ہوئے تھوڑا سا لٹری بندے ہوں یہ جنرل بہت سوڑا یہ بہت سوڑا ہے وی چیز نہیں جو کہ یہ بہت سوڑا سوڑا ہے وہ بہت سوڑا سوڑا تھے پاس سوڑا اسے بہت سوڑا پاکستانیوں نے پروٹیسٹ کے تو کشمیریوں نے پاکستانیوں نے پوستر بلو اپ کروا کے کارٹون پاکستانیوں نے پوستر بنایا ہے وہ پلاکارٹ پر اور اس کو دکھایا ہے مجھے گا ہے اور وہ برحال پاکستانیوں نے پوستر برمین کارٹونی کیا ہے ہمیں امید بہتری کی رکھنی جائے ہمیں جب تک ہمارے ادارے ڈوٹے پجے یا ہمارے دانشور زندہ ہیں باقی ہیں بچے ہوئے ہیں تب تک تو یہ کام کچھ بہتر ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے ادارے دوارہ بنایے اور ان کو آزاد کریں اور ان کو پاورز دیں صحیح شاپنگ کا آپ کو شاک ہے یا بے گم کو نہیں شاک تو ہمجھے زیادہ کیوں لیکن پیسے نہیں ہوتے بے گم کا شاک ہے وہ نیچرل ہے نیچرل ہے تو وہ ان سے پوچھے کہ اگر سے اتنی تیز گاڑی لے کے جاتے ہیں لیکن میں بھی آنکھ رکھ لے ہوں اور اور بعد دون 3 دن کے بعد موقع تو آساد کرو بہتر ہوں nu آپ کو آپ کو پتہ چلے ہوگا کہ میں جانتے ہوں نہیں nی پتہ چلے ہمیں بخشریہ ہماری تم بھی چیلے آساد گاڑی اور فاروق سے کہتے ہیں کہ نہیں اب کے لئے بے چیلے آساد کریں اس میں کام کرنے میں ہماری ہوتا ہے میں بہتر ہاؤں ہوتا گاڑی کیا ہے کہ وہ جوالی دیکھان سے رہے ہیں کیونکہ گاری میں جانتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے پھریا ہے مجھے یہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں فکر من رہا ہوں گا میں نہیں تمہیں بھیج سکتا ہے میں خوش کہ میرا خواهند اتنا پھریا ہے مجھے کیا ہے ہم سب سے رہے ہیں کہ جوالی دیکھیں آپ دیکھ لیں یہ سب سے پھریا ہے کوئی نہ کچھ چیز نکال آتی ہے یہ حقا ہے تو اچھا مجھے یہ کہ ہم سوڈا سلسل ہم جائیں گے اور شاپنگ کریں گے میں یہ پیرتے رہیں گے میں بھی آپ کے ساتھ کروا دیکھتی ہوں ہمی چیزیں جی متاثرینے تیلیوزن آپ اس وقت انکل سرگم کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تیوی کی ایک گلمرز انکر پرسن بہت ہی اچھی میری بی پسندیدہ مرزا ساہب انکل سوفیا مرزا نام ہے آپ بہت زلدی کریں گے ہان جی بہت پیارا آؤٹفٹ پہنے ہوئے ہیں نجما جی نے اور دیکھیں کہ تا خوبصورت سٹائلیش تا پہنے ہوئے ہیں میں نے لے کے دیا میں نے یہ شاہر نے لے کے دیا میں نے ساتھ تھا مجھے بیٹی کی پسند بیٹی کی پسند بیٹے نے لے دیا اور آپ ساتھ تھے اس لیے آپ کو پیدر جاتا ہے ابھی تو ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں لیکن راستے میں میں سوچ رہی تھی ہم کچھ باتیں بھی کریں جی جی بالکل بلکل بلکل مجھے یہ بتائیے کہ سیاست میں آنے کا کبھی شوق نہیں ہوا جو ووڈ دیتے ہیں اس کا مطلب سیاست میں اور نظر رکھتے ہیں کاموں پر سیاست لیکن آپ میں خیلے پریکٹیکل سیاست کی بات کریں تو اس کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے میرے خیال میں اگر میری بات نہیں مانے گا کیونکہ وہ عمامی نہیں جائے گی کہ آپ اگر ووٹنگ کا میار رکھیں کہ یہ گریجوئیٹ بیش ہے تھوڑی سی ووٹنگ، تھوڑی بڑے کام گریجوئیٹ نا پاکستان میں تو تھوڑی ملیں گے لیکن سیلیکشن تو ٹھیک ہوگی بہت سے ایسے ممالک کے ترقی آفتا جہاں پر ایکٹرز کو موقع دیا جاتا ہے ایکٹرز کو موقع دیا جاتا ہے کہ سیاست میں آیا رپیزنٹ کریں جیسے اورنیل شوازنگر ہے جی جی بلکل تو امیتاب جی ہیں دیلک کمار صاحب ہیں مڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جو سیاست میں آتے ہیں ملک کو رپیزنٹ کرتے ہیں تو آپ نہیں ہیں ایسے سوچا؟ جب تک مجھے کوئی کہتا نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ضرورت نہیں اس میں مجھے کہے گا تو پھر ضرورت ہے پھر میں دل لگا کے اور خلوط سے کام کرتا ہوں خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خان صاحب بہت کمال آتمی ہے میرا بڑا ان سے گہرا تعلق رہا ہوا ہے خان صاحب سے میں نے جب پوچھا کہ آپ سیاست میں جوں چلے گئے ہیں خان صاحب نے کہا خان صاحب نے کہا کہ فاروق میرے حساب سے مجھے سیاست میں جانا پڑے گا اور میں سیاست میں ہوں کیونکہ مجھے پاور چاہیے چاہے چاہے ایجوکیشن کا کام ہے یا ہوتھ کا کام ہے یا کام ہے یا کام ہے یا کام ہے اچھا انڈیا میں آپ کو کام کرنے کا ایکسپیرینس ہوا آپ نے وہاں پر بڑے ایڈکیشنل پروگرام کیے وہ بتایئے جب وہاں پر میں گیا اور بڑے شروع شروع میں دو مہنے نے مجھ سے سیکھا کچھ نہیں ہیں پاکستان ہی ہمیں سیکھائے گا ہم انڈیا ہے ہم اس سے بڑے تو پھر میں مجھے جب ربورٹ لکھنا کا میکا تاکہ ایک مہینہ اور ان کو دیکھ لو ٹائے اس مہینے میں وہ خود گیا اور اس نے کہا کہ ہم بڑے پیسے خرچ کر حالانکہ انڈیا میں کوئی پیسہ نہیں لگا ہوا تھا کہ ان کو بلوایا ہے اور یہ وہ آپ ان سے فائدہ اٹھایا ہے تو بارال کہنے کا مقصد ہے وہ پھر اتنے دوست بنیں ایسا ایسا تو وہ مجھے کہیں کہ آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے کیسی فیلنگ ہوتی ہے پرائیڈ آف پورفارمنس ملنا لائف اچیومنٹ اوارڈ ملنا ہر آرڈیس کی خواہش ہے لیکن مجھے اندادہ ہوا کہ اصل اچیومنٹ ہے جب لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر ہو اور جہاں آپ جائیں تو پرائیڈ آف پاکستان کو دیکھا ہے وہ بھی ہمارے دوستوں کی طرح ملے گورنر بھی ایسی ملے جو بھی ملے انہوں نے ایسی جیسے ابھی بھی ایسی ملتے ہیں یہ اصل چیز تو پرائیڈ آف پورفارمنس میرا خیال ہے ایک اپریسیشن کا ایک بہت بڑا انام ہے ایک انکوریجمنٹ ہے بندے کو کہا اس میں کام کریں تو اپریسیشن ہے جی جناب ہم آج چکے تو آگے ہیں چونکہ سوڈا سلف آگے ہیں میرا خیال ہے کہ اب میں کہیں نکل چلوں تو آپ دونوں جتنے مرضی شاپنگ کریں اچھا جی اب ہمارے پلان بن گیا فاروک صاحب نے کہا ہے کہ آپ دونوں لڑکیاں جتنی مرضی شاپنگ کریں اور وہ غائب ہونے والے ہیں او میں آمیں اجازت چاہوں گا ملکات بہت اچھی ہوئی اچھا چلیں چلیں بل کے لئے تو ہم ہے ہی ہیں صوفیہ نے کہا کہ مجھے اپنے پروگرام میں کوئی چانس دیں صورت پر اگرسات شرط بھی ہے نہیں لیکن وہ مجھے پتا ہے ایسے ہی کہہ رہی ہیں بہت اچھے بڑے پروگرام میں یہ کام کر رہی ہیں اور بہت کانٹریبوشن ہے اور بہت اچھیومنٹ ہے تو میں ان کو یہ پتا ہے یہ سما والے ایک تھی خوبصورت دھونڈ یہ ہے آپ کو اس کے سامانچے کا خارتا ہے آپ کے بیٹے کی کوئی چاہتی ہو چکی ہے جیسے ہوں اچھا دوسرہ میں یہ کہنا چاہتا تھا یہ پتا ہے ہم نے اس پر اپنے پروگرام میں اور ہم نے اس پر اپنے کا اچھے پتا ہے اور اس پر اپنے کی نہیں ہے پتا ہے نہیں پتا ہے اپنے پتا ہے ہم سکتے ہیں کہ نتیز کو چلے گا تو خود دیکھ لیں گی صوفیہ کو انسپائر ہو کے بنایا ہے پھر اور بابلر ہو جائے گا یعنی مس گلمر صوفیہ ریزل سے انسپائر ہو گیا انسپائر ہو گیا ایم سو تھرلی ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کو کوئی ایک تصویر دکھاتا ہوں میرا بیٹا ہے اور ان کے ساتھ ان کی بیگم یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ یہ ڈیڈیڈا میری شکر ملتی ہے کافی زیادہ ملتی ہے لیکن 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 نیچے دیڈ پڑے گے تو یہ سو چنینی سو چلے گا جب آپ پہتے ہیں میرا بیٹا ہے یہ میری تصویر ہے اور یہ ساتھ بھی نجما کیا ہے میری بیگم اور میرے والد صاحب بیگم اور بیگم اور میرے والد صاحب بیگم کیا ہے نیکھ بیگم اور بیگم کیا ہے ہم نے کلر کیا لیکن یادگار تاکتے ہیں یہ ایک تصویر ہے یہ ہماری مانگنی کی ہے یہ میری بہنیں ہیں پیچھے کتی بہنیں ہیں میری پانچ بہنیں پانچ بہنیں اور میں اکیلا اچھا بچپن کیا تھا فاروق صاحب بہت شائع بہت شائع و بہت خاموش کیونکہ جس ایرے میں میں تھا فرانٹیر میں میں بارد صاحب کیونکہ سیور انجینئر سے ان کی ترانسفر ہوتی رہتی ساتھ ساتھ اور ان کے بچے ساتھ اکیلا تھا وہاں پر جو میرا بچپن گزرا وہ ریاکشن ہے یہ جو پپٹس ہیں وہ خاموشی جو ملا ہے مزاں وہ مجھے والدہ کی طرف سے میرے والدہ میرے نانا اور علامہ اقبال بہت گھرے دوست تھے اور جب علامہ صاحب گئے ہوئے تھے انجلس پیہ جی کرنے کے لیے واپس میرے نانا کی ڈیتھ ہو چکی تھی وہ افسوس کرنے گھر پہ ہے تو امی رو رہی چھوٹی تھی سب سے تو ان کو ساتھ لے گئے اپنے پاس تو کافی عرصہ علامہ کے پاس ہی رہیں اینک بلکہ ان کو علامہ صاحب نے لے کہ بلکہ ان کی طرف سے کافی تو وہ میرے پاس ہے اینک بلکہ ایک ایک پچھر دیکھ رہے ہوں دلیب کمار صاحب کے ساتھ بلکہ ان کی طرف سے کافی دلیب کمار صاحب نے دو چھوٹی دلیب کمار صاحب نے دو چھوٹی ایک کراچی میں ایک لاہور میں اور ہم نے بڑا مزا کیا لیکن میری زندگی سب سے بڑی خواہج دلیب کمار سے کیونکہ ان کی ہمارے ہی رو ہوتے تھے ہمارے زمانے کے تو سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے اور میں مل نہیں سکتا کیونکہ میں تو اس کے پیش ہوتا تھا بڑی حسرت رہی کراچی میں بھی وہ نہیں ملاقات تو میں ایک دن واپس آگیا ایک مہینے کے بعد میں کراچی جا رہا تھا فلائٹ تھی چھ بجے تیار ہو رہا تھا تو ایک امبیسی کی گاڑی اس نے کار دیا اس نے کہا کہ آپ نے ضرور آنے یہ آج ہی کی شام کی ہے میں نے ایسی رکھ دیا میں تو جا رہا ہوں مجمہ نے اٹھایا کارڈ پڑا اس نے کہا کہ یہ پیپر کے لگا پیپر پہ کسی نے پین سے لکھا ہوا تھا کہ یوسف خان صاحب آپ سے ملنے کا کہہ رہے ہیں ایمبیسیدر صاحب نے لکھا ہوا انگلیش میں میں نے کہا یوسف خان کون ہے وہ تو دریب کما رہے ہیں وہ مجھ سے ملنے میں نے گرم جوشی سے ملنے اور میں نے کہا اس کو میں نے واقعا سنایا میں نے اپنی زندگی میں ایک بار سزا پایا چھڑی وہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس ہاتھ نے بھی تو بہت کمال دکھایا جس پر آپ نے چھڑی بہت کمال دکھایا تو ہمیں تو پورے پیسیں ہو گئے اچھا جی امی ابو ہے اور یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور یہ وہی جو اللہم اکوال صاحب نے جی اپنی اللہم اکوال صاحب نے آخری سریج تھی ہے نظر کی اتنی کمزور تھی کون سی ایسی مومنٹ ہے جب آپ ماں کو باپ کو بہت یاد کرتے ہیں جب آپ کہیں کسی کام کے لیے جانا چاہتے ہیں گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں آپ نے آنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا بیتنا ہے تو وہ ان کی دعا جیسے کہتے ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اتنا حوصلہ دیتی ہے آپ دنیا بر میں پھرتے چلتے پھرتے آپ کو پتہ ہوتے دنیا میں آنا جانا تو ہے سب نے جانا ہی ہے پیچھے دیکھے یہ کلیگرافی ہے جس سے مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری پوری فیملی آرٹس کی میری بہو جو ہیں فاطمہ علی وہ گیجوئٹ ہے فائن آرٹس میں پنجاب یونسکی تو انہوں نے یہ کلیگرافی کی ہوئی اور ہاتھ سے کی کسی خوبصورت چیز ہے چلیں اب چلتے ہیں سرگم تو دیکھتے ہیں یہ سنکت سرگم سے پیتے آئیے موسیقی تیری زندگی ہے کولر آہا میری زندگی پسینہ تیری زندگی ہے کولر میری زندگی پسینہ میری زندگی ہے بکھری تیری زندگی کارینہ میری زندگی ہے بکھری تیری زندگی کارینہ تیری زندگی دسامبر میری زندگی دسامبر بہت ہی اچھی میری بھی پسندیتا مرزا صاحب موسیقی 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 لیکن میں نہیں ہوں یہ کھاتے پیتے گھرانے کے لیے جان کے پیٹ پھلایا ہے میں نے پتہ چلے کہ میں فنکار نہیں ہوں خالی فنکار اسے غریب سمجھا جاتا ہے نا ہمارے لیکن میں نے کہا نہیں فنکار بھی موٹا میرا مطلب ہے امیر ہو سکتا ہے میرا خیال تھا کہ انکل سرگم جو ہے وہ گورمنٹ میں آگے اس لیے شاید موٹے ہوگی گورمنٹ میں آگے موٹا نہیں ہوتا بندہ وہ خوابہ گیر کہتے ہیں اس لیے ہاں وہ وہ زیادہ موٹا سمجھے نا جو کھا پی لیتا ہے اچھا انکل مجھے یہ بات بتائیے کہ کہاں غائب ہو گئے تھے اچانک ہی اب جلدی جلدی واپس آجے we are waiting for you واپس کافی دیر کا آگیا ہوں تیس اگرس کو ہمارا پروڑم آنے آر ہوگا آپ دیکھئے گا اور اس بار ہاں 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 آپ کو یہ شکایت نہیں رہ گی کہ آپ پورے نظر نہیں آتے جس طرح اس وقت میں پورا نظر آ رہا ہوں وہاں بھی آپ کو چلتے پھرتے سارے کریکٹرز نظر آئے واو یعنی تیس اگرس کو آپ نے دیکھنا ہے سب نے کہ انکل سرگم بیک ہوم بیک ہوم بیک ہوم بیک ہوم بیک ہوم سو انشاءاللہ ہم انکل سرگم کو دیکھیں گے انکل سرگم کوئی مزی کی بار بتائیے مزی کی بار ہے کہ آپ نے بہت جالی سرگم سے بھی آپ بات کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کون ہے جالی سرگم جالی سرگم کون ہے فاروک ایسر اوہ لیکن آپ کو ایک نظارہ دکھانا ہے کہ جب بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور پارک میں جب وہ میرا سٹیچو دیکھتے ہیں یا میرا پپٹ کا سٹیچو دیکھتے ہیں تو وہ میرے گود میں بیٹھ کے تصویریں ہوں آرے تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے تو پھر ہم وہ پارک دیکھ رہے چلیں 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 جی چلیں بالکل چلیں انکل سرگم پارک ہے وہاں پر بچے بھی ہوں گے اور انکل سرگم کے ساتھ پکچر بنا رہے ہوں گے لیٹس کو انکل سرگم کی گاڑے نیرالے ڈھنگ کی را بچو لنگ دی چھم چھم کر دی ہاں جی سرگم پارک میں آ چکے ہیں اور یہاں پر انکل سرگم اور ماسی موسیبتے آرام سا بیٹھے میں بسے ماسی موسیبتے کا مجھے مبارک بات بھی دینی ہے کہ وہ بھی انکر بن گئی ہوئی ہے ہے کہاں یہ مباید دیکھے آجا آجا لے لے گھر چلیں آجا ہی ہے اور یہاں پر ہم سب پکچر بنائیں گے اور یوں جیسے چپکے بنائیں گے چپکے بچے سیلپی اور ہمیں اپنا بچپن یاد آگیا ہے یہ ہمیں اپورچونیٹی دی ہے کہ ہم یہاں آئیں اور اتنے بڑے کیریکٹرز ان کے ساتھ پکچرز بنایں ایسا لگ رہے اچھا لگ رہے لیکن آپ نے کہا کارٹون کے ساتھ مجھے اچھی بات ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں کیونکہ کارٹون ہی بچوں کو ماسوم لوگوں کو اور بڑوں کو بھی ہسی اور خوشی دیتے ہیں یہ بہت بڑا کریٹ ہے دنیا میں کہ کسی کو آپ خوشی بانٹیں تو کارٹون یہ کام کرتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے مجھے آپ کارٹون کہیں انکل سرگم اچھا اس پارک کے بارے میں کچھ بتائیے یہ اصل میں دوزار ساتھ میں دوزار چھے میں یا ساتھ میں مجھے یاد نہیں رہی دیٹ کیا پانچ میں گوینر پنجاب نے یہ بنوایا خالد مقبول صاحب نے انہوں نے اصل میں مجھ سے کہیں جہاز نے پوچھ لیا کہ فاروق صاحب ہمارے کریکٹرز کا کیا حال ہے میں نے کہا آپ کے کریکٹر کا پتہ نہیں مجھے میرا تو بڑا ٹھیک ہے اس پر وہ بڑا ہسے اور وہ نے کہا نہیں میں پوپٹ کریکٹر کی بات کر رہا مجھے 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 تو میں نے کہا جی بس میرا جو حال سمجھے میں نے کوشش کی تھی کچھ لوگوں کو بڑے لوگوں کو پرائم نیسٹر کو بتانے گی کہ یہ ہمارا ورسا ہے ہمارے ہرائیٹیج ہے ہمارے آئیکن ہیں بچوں میں بڑے فیوریٹ ہیں ہم غیر متنازے ہیں تو ان کو پارک میں ان کے سٹیچوز بنایا ہے بچے ان کے گول میں بیٹھے تسویریں بنوائے ہیں ان کو بڑا اچھا لگایا ہے لیکن پھر وہ ریٹ ٹیپرزم اور بیوراکرسی اور یہ سارا کچھ اس میں پس گیا لیکن فائنلی انہوں نے حالت مقبول نے کہا یہ پورے پاکستان جتنے بچوں کے پارک سب میں بننا تھا لیکن گومنٹ اتر گئی تو پھر جو کام جتنا تھا اس کا بورڈ لگنا تھا وہ بھی نہیں لگایا نہیں لگا لیکن گامنٹ بدل گئی ٹیلیویشن کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ یہ بچوں کے لئے ہم جتنا بھی کریں وہ کام ہے ملک کیونکہ یہ انہوں نے کل ملک سنوالنا ہے اور انہوں کو آپ جتنی خوشیاں دیں گے جتنی ایڈوکیشن دیں گے جتنی آپ ہیریٹیج دیں گے ملکل ایک اچھی بات ہماری کوششوں سے میرے بیٹے کی کوشش سے میرے بیٹے نے کہا ایک جگہ علی نے کہ ابو یہ کریکٹرز تو میوزیوم میں لگنے چاہیے بلکل لیوینگ میوزیوم میں تو لیوینگ میوزیوم میں یہ کیا ہے لوگ ورسا تو میں نے وہاں پروزل دی وہاں منسٹر بیٹے کو پرویز رشید سب نے بہت لائک کیا اور انہوں نے کہا فوراں لگاؤ تو وہاں بھی لگ رہے ہیں بہری سون آپ کو بچپن یاد آجاتا ہوگا اسی طرح بچے دیکھے اور انکل سرگم بچپن اب کا پیارہ ہے ان کا پیارہ ہے بچپن کا دیکھیں کتنے سمارٹ کیا خوبصورت ڈرسز کیا خوبصورت کٹنگ ابھی تو آپ کے کچھ بہت پیارے دوست اور بہت تیلنٹید آرٹیسٹ بیٹھے ہیں گھر میں انتظار کریں وہ بھی سرپرائیز ہے بابر نیازی میرا رائٹ ہانگ اور جاوید نیازی جو چھتر سے انیس سو چھتر سے ہمارے ساتھ ہے پروان جی کیا بات ہے بابی یہ اٹل کسے بنایا الیکشن میں کھڑے ہوکے آپ تو کبھی کسی کے ترام میں کھڑے نہیں ہوئے الیکشن میں کھڑے ہوگا اس دفعہ ہوگیا پھر بیٹھ گیا یہ بیٹھنے کا منافہ ہے گاہ کار ہے پیجو سو بیوز میں آپ سے ڈسکرس کر رہی تھی سرپرائیز کا ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے دو ہیرے بیٹھے ہوئے یہاں پہ بابر نیازی صاحب اور جاوید نیازی صاحب اسلام علیکم میں فاروق صاحب پوچھوں گی کہ یہ دو ہیرے کہاں سے ملے ہوگی ہیرے تو خیر میں بات میں بات میں باتا ہوں گے اس طرح کی ایک اور بات جب ہم ایک تور پہ جا رہے تھے ہم نے بڑے ٹور پہ جا رہے تھے دھائی تین ہزار شوز کی ہیں اچھا تو یہ ٹیم ساری بیٹھے ہوئی تھی اور کسی نے کہا کہ فاروق صاحب مان گیا جا آپ کی ٹیم میں بڑا بڑا ساں پہ ہے تو میں نے کہا ہاں ساں پہ تو ہے لیکن سارے کے سارے بے زرار ہیں گلے میں ڈال کے مانگنے والے ہیں خراب ماں لیکن کوئی کلیاں کوئی سرگم ان کے بغیرہ دھو رہا ہے دیکھا جائے تو زیادہ بابر تو ایک وقت میں تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ آوازیں بھی نکالتا رہا ہے بڑے زبردست پاریڈیز گائیں ہیں پاریڈیز آہ بڑے اچھی آپ نے یاد لائے مجھے مجھے سب سے زیادہ پسند اپنے پروریم میں وہ پاریڈیز ہیں تو بابر تو ایسی پاریڈی اور کمال بابر ساں آپ یقین ہے کیونکہ میں تو ایک سنگر کا بیٹا میرے اندر جو جینز تھے لیکن چونکہ ایکٹر تو میرے ابا جو تھے وہ گاتے بھی تھے تو پوری باڈی پورا فیس ایکٹر پورا ساس ساتھ وہ ایکٹ بھی کرتے تھے وہ تو میرے اندر لائشاوری طور پر مرے اندر تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ چیزیں میرے اندر پڑی ہیں کیا کیا میرے اندر پڑا ہے میں چھوٹا تھا دس یارہ سال کرتا میں ملتان پڑھتا تھا میں ملنے کے لیے اندر پرورام شروع تھا تو میں اپنے ابا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ابا کے رہے ہیں میرا بیٹا ابا کے رہے ہیں ابا کے رہے ہیں ابا کے رہے ہیں ابا کے رہے ہیں چھوٹا تھا تو اس طرح سے انہوں نے مجھے کہا کہ کرو گے ابا سب یہ رہے گا ہمارے پاس تو پھر اصلا رہا گود لے لیا آپ نے جب میں آیا تھا بچہ تھا اب میں بچوں والا ہوں گا اب آپ نے محبت کی بات کیا تو پھر ایک اور بات بتاؤں گا اب آپ کے ٹی وی کے لیے یہ جانا چاہیے یہ ساری دونیا میں جانا چاہیے لاتا مانگشکر نے گانا گایا اے میرے وطن کے لوگوں پچاس سال کے بعد پھر اس کو گانا گانا پڑا اور وہ اتنا ہی پاپلر لوگوں نے بڑا ابتر شکر کیا گینیز ورڈ بھوک افریکارڈ میں اس کا نام آگیا یہی کام جاوید نے کیا چالیس سال پہلے سان انیس سو چھتر میں سرگم کی گاڑی نیرالے ڈھنکی کلیاں کے لیے گایا چالیس سال کے بعد ابھی پچھلے مہینے وہی گانا وہی گانا گا بلکہ یہ لکھوا دیا نواز یہ چلا گیا ٹی وی میں تو چرا جب آنے اور جائے گا تو دیفنیٹ نہیں بلکہ وہ گانا بلکہ وہ گانا بلکہ وہاں سے شروع کریں پھر آگے گھوٹو کریں موسیقی کل سرگم کی گاڑی نیرالے ڈھنگ کی مہا جی با کیا بات ہے کیا بات مہینے ہم میں بھی اور ہم سب یہ ریکویس کریں گے کہ گینیس بک آر ورلڈ ریکرڈ میں حکومتے پنجاب اور پاکستان نے بڑی کانٹریبیشن کیا کھیلوں کے معاملے میں یہاں پہ سنگنگ کے معاملے میں بھی نام جانا چاہیے جاوید نیازی سال کے بعد وہی گانا اسی سور میں اسی آواز میں ویڈیویسر بھی وہیدا سیدی ذریب بوید ویڈیویسر بھی بھیوڈیویسر بھی خدای جید نینے چاہیے چاہیے سوچ لیں اگر وویڈیو ویڈیویسر سوچے سرگم ٹائم سرگم ٹائم اثنی تر اپیسوڈ لیکن سوچے تیرا سنگر ہم نے پاکستان کے بڑے بڑے پتھانے خان صاحب اور شوکردلی صاحب میدی حسن صاحب علی صاحب مسود رانا صاحب اور پتھانے خان صاحب اور حبیب علی محمد ان کا بڑا اچھا تھا ہے نوٹ بھی بٹ گیا ووٹ بھی گھٹ گیا اب سیاست کے تاجر کے در جائیں گے یہ توڑا سا سنا لیا ہے یہ میرا بھی فیوریٹ ہے سوپیا ان کی باتیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ سچ ہو جاتی ہیں انہوں نے ایک پینتی سال میرا خیال پینتی چھتی سال پہلے ایک بات لکھی جو آج ہم ٹی وی پہ ہر چینلز پہ آئے دن سنتے ہیں اور دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ جاوید نے گایا انہوں نے لکھا تھا تو آج وہ ہو بھی رہا ہے تو میں جاوید سے کہوں گا آپ کو یاد ہے وہ ہاں ہاں وہ سنائے وہ تو اتنا ٹپریس ہو جاتا ہے بندہوار آج ہو رہا ہے دیکھئی کھو گئے میرے دونوں بچے تھوڑے تھوڑے اکل کے ہیں کچھے سن لو سن لو ذرا ان کا حلیہ دونوں نے پہنے ہیں خالی کچھے شکل و سورت ہے دونوں کی پیاری امہ صدق ہے امہ واری بہت شکریہ بابر جاوید نیادی صاحب بہت شکریہ اور فاروق ایسر صاحب بہت بہت شکریہ اور اتنی بھڑی ہے میرے لیے اونر کی بات ہے کہ میں نے آپ کو انٹرویو کیا اور ایم سو تھانکفل تیو نجمہ جی بہت شکریہ اور یقین کریں بہت دعائیں اور یہ گانا جو سنائے نا اس سے بہت دل دکھا بھی ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس چیز کا ٹیک کیر کرے گی اور یہ جو دل کی بات زبان پہ آئی ہے اور سب کی ماں کی جھولیاں بھری رہیں اور کسی کے اولاد کسی سے دور نہ ہو سوفیا مرزا کو اجازت دیجئے سما کے مہمان میں پھر ملیں گے ایک اور گیسٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ